ہیلو اسلام علیکم ویڈیو بیک پو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے شاویر جعفری اور آجیہ بیک تو ان لوگ کی فیملی میں تو شادی کا سیزن شروع ہو گیا تو بارات کی ویڈیو تو ہم پہلے ہی اپلاؤڈ کر چکے ہیں تو آج آپ علیمے کی ویڈیو دیکھ سکیں گے جس میں شاویر جعفری نے خوب حلہ گلہ کیا اور بہت اچھے طریقے سے ڈانس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پی کے موابز وہ بھی بہت اچھا ڈانس کرتا ہے تو اس نے بھی ڈانس واہیرہ کی ویڈیو اپلاؤڈ کی ہے تو آپ اس ویڈیو میں دیکھئے ماں کی شادی بہت اچھی تھی اور اس میں گروہ اور ویڈنگ ڈانس نے کپل ڈانس واہیرہ بھی کیا تو شاویر جعفری نے کہا تھا کہ پاکستان میں بھی اس طرح ہوتا ہے تو ہم نے بالکل پاکستانی کی طرح یہ شادی منائے کیونکہ کینیڈین کے جو اپنے لوگ کی شادیاں ہوتی ہیں وہ تو چارچ واہیرہ میں ہو جاتی ہے اور اتنا مزہ نہیں ہوتا جتنے پاکستانی لوگ وہاں حلہ گھولہ کر دی ہیں تو وہاں پر دلہن نے بھی ڈانس کیا اور دلہن نے بھی ڈانس کیا اور شاویر جعفری کے سارے دوستوں نے ڈانس کیا اور آئیشہ بیگ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ نئے دوست کتنے اچھے جلدی بنا لیتی ہے تو آئیشہ بیگ نے کہا تھا کہ میں نئے دوست بالکل بھی اچھے دریقے سے نہیں بنا پاتی جو شاویر جعفری کے دوست ہوتے ہیں وہ سارے میں اپنے دوست بنانی تھی ہو وہ ابھی رون نکوی وہ تو پورت نے کہا تھا کہ پاکستان بھی آتا جیتا رہتا ہے اور پی کے معاویز بھی آتا ہے تو یہ دونوں اب میرے دوست بن گئے ہیں اور یہاں کینیڈا میں ان کے ساتھ ہماری بونڈنگ اور بھی اچھی طریقے سے بن گئی ہے اور اس شادی میں شامی دریس نہیں تھا شامی دریس نے کہا تھا کہ میں مانچسٹر گیا تھا اور وہاں پر میرا کچھ کام تھا تو میں اس لیے مسنگ تھا اور سنی جعفری بھی ابھی اپنے اور دوستوں کے ساتھ ٹوور وغیرہ پر نکلا ہے تو بہت جن وہ لوگ آئیں گے شاویر جعفری نے کہا تھا کہ ایک لاسٹ ٹریپ ہم ماریں گے اور اس کے بعد عید کے بعد ہم لوگ پاکستان واپس آ جائیں گے تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہاپ یو گائس لائک دے ویڈیو اب تک کے لیے اتنا ہی اوکے بائے تک کے لیے